سلام ناظرین امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ مامو کے لوگوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا اب جبکہ لوگ سبا کے الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ بھارتیہ راشترہ سمیتی جو پہلے تلنگانہ راشترہ سمیتی تھی ایک دیڑ سال خبل ہی اس کو بی آرس میں تبدیل کر دیا گیا اور سابق چیف فنسٹر کے چندر شکر راؤ نے قومی سطح پر اہم رول ادا کرنے کا اعلان بھی کیا تھا وہ مہاراشترہ میں بھی اپنے خدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے کئی منصوبوں کے تحت وہ قومی سیاسی مفاد کو ملوز رکھتے ہوئے کام کر رہے تھے لیکن جو لوگ سبا پہلے اسیمبلی الیکشن ہوا اسیمبلی الیکشن میں شکست کے بعد اب لوگ سبا کا الیکشن ہوا اور لوگ سبا میں سترہ پارلیمانی حلقوں پر بی آرس نے اپنے امیدوار کھڑا کیے تمام حلقوں سے بی آرس کو بی آرس کے امیدواروں کو ناکامی ہوئی جبکہ ٹی آرس سربرا نے مہیم چلائی اور جلسوں سے خطاب بھی کیا تھا جب ہم آداد و شمار کا باریکی سے جب جائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سترہ میں سے آٹھ پارلیمانی حلقوں پر ٹی آرس یعنی بی آرس کے امیدواروں کی زمانتیں ہی ضبط ہو گئی اس کے علاوہ چودہ حلقے ایسے ہیں جہاں پر بی آرس کے امیدوار تیسرے مقام پر رہے اور ہیدر آباد میں بی آرس کے امیدوار کو چوتہ مقام حاصل ہوا یاد رہے کہ اسیمبلی الیکشن میں بی آرس کو ٹھٹی نائن یعنی انچالیس سیٹ حاصل ہوئے تھے اور ان انچالیس سیٹوں کا اگر ہم تذیع کریں تو سات پارلیمانی حلقے ایسے ہیں عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، ملکہ جگری، میدر، چھوڑلہ، سکندر آباد یہ سات پارلیمانی حلقوں میں اسیمبلی نتائج کا تذیع کرنے پر بی آرس کو اکثریت حاصل تھی ملکہ جگری حلقے میں اسیمبلی الیکشن کے دوران پارلیمانی حلقے ملکہ جگری میں جملہ نو لاکھ اٹیس ہزار ووٹ بی آرس نے حاصل کیے تھے اب پارلیمانی ہم نتائج کا زائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ صرف تین لاکھ ووٹ بی آرس نے حاصل کیے یعنی چھ لاکھ ووٹ بی آرس کے کم ہوئے اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں جیسے چھولا میں اسیمبلی انتقابات میں چھولا پارلیمانی حلقے میں سات لاکھ سات ہزار ووٹ بی آرس نے حاصل کیے تھے اب پارلیمنٹ کے الیکشن میں ایک لاکھ اٹھے ہزار ووٹ ہی بی آرس کو ملے اسی طرح جب ہم میدک میں دیکھتے ہیں جو میدک گڑھ ہے سدھی پیٹ میں جو سابق وزیر حریش راؤ کا حلقہ ہے سدھی پیٹ حلقے میں اسیمبلی الیکشن میں حریش راؤ نے بھاری اکثریت سے ریکارڈ اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی سدھی پیٹ میں اسیمبلی کے مقابلے میں بی آرس کو چالیس ہزار ووٹ کم ملے تو وہیں اسیمبلی کے مقابلے میں بی جے پی کے امیدوار رگونندن راؤ نے ان چالیس ہزار چھ سو ووٹ زیادہ لیے یعنی ٹی آرس کے جو چالیس ہزار ووٹ کم ہوئے وہ ان چالیس ہزار چھ سو ووٹ پورے بی جے پی نے لے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ ٹی آرس کے کیڈر نے کھل کر بی جے پی کا کام کیا ہے میرے اس ویڈیو کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ چھوڑلا میں سابق وزیر محترمہ کے فرزن جو ٹی آرس کے یوت لیڈر ہیں جو نیشنل ٹیلیویجن پر بھی آتے ہیں انہوں نے جلپل لی تگڑا اور دوسرے مخامات پر اپنے کیڈر کو فون کیا اور بتایا کہ کمل کو ووٹ دینا ہے آپ وابستہ ہیں بی آرس پارٹی سے اور آپ نے کہا کہ کمل کو ووٹ دینا ہے ملکہ جگری میں سابق وزیر ملہ رڈی اور ان کے تمام ساتھیوں نے راج اندھر کو ووٹ دیا اسی طرح میدک میں سدھی پیٹ میں حریش راو صاحب جہاں سے بی اسی ہزار اوٹوں سے جیتے تھے ان کے حلقے میں چالیس ہزار ووٹ بی آرس کے کم ہوئے اور پورے کے پورے چالیس ہزار ووٹ بی جے پی کو ملے اب ان تمام مثالوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بی آرس کی خیادت نے ہی بی جے پی کا پارلیمانی الیکشن میں ساتھ دیا اس کا نتیجہ ہے کہ سیدھے سیتیس فیصد اسیمبلی میں ٹی آرس نے ووٹ حاصل کیے تھے اب صرف پندرہ فیصد پر آگئے ٹائمس آف انڈیا میں میرے ساتھی صداکر رڈی نے ریپورٹ دی ہے کہ بی آرس کا چند ماہ میں یہ اکیس فیصد ووٹ زافرانی جماعت کو منتقل ہو گیا اب آپ کو اکثریتی فرخے کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا بی آرس کو اور بی آرس نے خود دانستہ طور پر یہ ووٹ بی جے پی کو دلایا اس کے باوجود ہمارے چند ساتھی یہ کریں کہ مسلم سپورٹ بی آرس کو نہیں ملا جس کی وجہ سے بی آرس کمزور ہو گئی اگر فرض کر لیا جائے کہ ریاست کے پورے مسلمان بھی پارلیمانی الیکشن میں اگر بی آرس کو ووٹ دیتے تو تب بھی بی آرس بی جے پی کو شکست نہیں دیتی نتیجہ یہ نکلتا کہ بی جے پی کے آٹھ کے بجائے دس سے بارہ سیڈ بی جے پی تلنگانہ میں جیت جاتی مسلمانوں نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ووٹ کو بکھرنے نہیں دیا کانگریس کی تائید کی اس لیے جو نتیجہ نکلا آٹھ آٹھ پر نکلا اور ایک اہم بات کے ٹی آر ہمیشہ اپنے جلسوں میں اور کے سی آر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے پچاس لاکھ کارکن ہیں پارٹی کے پچاس لاکھ کارکن ہیں پارٹی پچاس لاکھ کارکنوں والی ہے آپ لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی کہ پچاس لاکھ کارکنوں والی پارٹی کو پارلیمنٹ کے اس الیکشن میں پہتیس لاکھ ووٹ ملے ہیں تو پندرہ لاکھ ٹی آر ایس کے کارکن کہاں گئے جو انہوں نے پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا کیا یہ پندرہ لاکھ پورے بی جے پی کی خدمت میں تھے کھل کر بی آر ایس نے ایک نہیں کئی مثالیں دی جا سکتی ہے باریکی سے تذہر کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ بی آر ایس نے کھل کر زافرانی پارٹی بی جے پی کا ساتھ دیا جس کا نتیجہ ہے کہ جو بی جے پی جس نے چودہ فیصد ووٹ اسمبلی میں حاصل کیے تھے اب اس کا ووٹ فیصد تلنگانہ میں بڑھ کر پیتیس فیصد ہو گیا اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ٹی آر ایس کی ناحلی اور ان کی دانستہ سیاسی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے بی آر ایس کمزور ہو گئی اور بی جے پی مضبوط ہو گئی شکریہ